موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شیف فساد اور اس امید کے ساتھ کہ آپ کو بلکل خریر سے ہوں گے ٹھک ٹھاک ہوں گے اور آج کی جو ریسپی ہے جیسے کل میں نے اناونس کیا تھا کہ آج ہم بنائیں گے آپ کے اونکلے بہت ہی یمی سا پاسٹا اور اس کے ساتھ ہی ہم بنائیں گے بریڈ ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے کیا کیا ہے میں نے اس وقت آج میں یوز کروں پہنی پاسٹا یہ جو پاسٹا کی جو شیپ ہے اس کو یہ پہنی پاسٹا کہلاتا ہے ٹھیک ہے سمپل کیا کیا پاسٹا کو ہم نے بوائل ہونے کے لیے رکھتیا ہے اور پرسٹ ریسپی اب ہم بنائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے بریڈ ٹھیک ہے اچھا یہاں پر میں نے بریڈ کا جو ڈو ہے اس کو میں نے گون لیا تھا گون کی یہاں رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب اس ڈو کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اسکرین پہ نظر بھی آ جائیں گی اچھا اس کے لیے ہم نے لینا ہے میدہ ٹھیک ہے میدے کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے پسی ہوئی چینی پسی ہوئی چینی کے ساتھ ہم ڈالیں گے خمیر یعنی کہ اینسٹ اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے آئل اور آئل کے ساتھ ہی ہم نے پھر کیا کرنا ہے اس کو ہلکا پانی ڈال کے گون لینا ہے جیسے ہم آٹا گونتے ہیں بس مکس اپ کرنا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے کور کر کے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے کور کر کے رکھ دیا اور یہ کم سے کم بھی آپ اس کو کور کر کے ایک دیت گھنٹہ جو ہے اس کو ریس دے دیں گے ٹھیک ہے تو یہ میں نے ریس دے دیا تھا اور اب اس کے بعد ہم اس کی بنائیں گے بڑٹ ٹھیک ہے اچھا اس کو ہم جب بھی بڑٹ بناتے ہیں تو اس کو ہم دو جو ہے پروف کرتے ہیں دو دفعہ ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے کیا کیا کہ ایک دفعہ ہم نے اس کو پروو کر لیا جس طرح سے آٹا اب اس کو آپ نے اس طرح سے رول اپ کرنا ہے اور رول اپ کرنے کے بعد اس کو اس طرح سے تھوڑا سا فلائٹ کر دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں فرنچ بریڈ ہم بنا رہے ہیں اور جو آپ لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ نارمل بریڈ جو ہے وہ بھی بتائیں تو انشاءاللہ میں نارمل بریڈ کا بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بتا دیں اچھا اس کے لئے کیا ہوتا ہے کہ اس کے لئے آپ کو سانچا چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے بریڈ کا آپ کو سانچا چاہیے ہوگا بس اس کو آپ نے اس طرح سے دیکھیں رول کرنا ہے اور یہ جو ہمارے پاس جو اوپر کی سرفیز ہے اس کو آپ نے کیا کر لینا ہے تھوڑا فلائٹ کر لینا ہے اب آپ کی چوائی سے اس کو کتنا لائک آپ نے اس کو بڑا کرنا چاہ رہے ہیں اچھا اس کو بہت زور سے آپ نے پرس نہیں کرنا نیچے میں نے آئلنگ کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کو اب ہم نے اس طرح سے ڈن کر دیا اب ایک یہ شیف ہے ایک تھوڑا سی اور شورٹ کر دیں تو جو بریڈ ہے اس کی شیف آ جائے گی اب وہ آپ کی چوائیس ہے میں نے اس کو اس طرح سے ڈن کر دیا اب اس کو ڈن کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو بغیر آون جلائے ٹھیک ہے ابھی میں نے آون کو آن نہیں کیا ہے سمپل اس کو میں کور کروں گا ٹھیک ہے کسی بھی کلاؤس سے کور کرنے کے بعد اس کو آپ نے پندرہ منٹ کے لیے ایسی جگہ رکھ دیں جہاں ہوا نہ لگے تو آپ دیکھ رہے ہیں کوٹائل کا آون ہے لیکن بند ہے اس کو میں سمپل بند آون میں اس کو رکھ رہا ہوں پندرہ منٹ کے لیے اس کے بعد پھر ہم اس کو آون کو آن کر کے اور اس کو ڈن کریں گے ٹھیک ہے یہ تو ہماری بات ہو گئی بریڈ کی اچھا یہاں پر میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جو بیس ہے جو بریڈ کی یا آپ کہلیں گے فرنچ بریڈ کی فرنچ بریڈ کی پیزا کی اس کے علاوہ آپ کہلیں گے جو ہم پیٹا بریڈ بناتے ہیں وہ سب کی بیس یہی ہے ٹھیک ہے تو اس جو ریسپی ہے اس کو آپ لکھ لیجئے نوٹ کر لیجئے جب آپ نے اگر پیزا بنانا ہے تو اس کی یہی دو ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ پیٹا بریڈ بنانا چاہیے تو اس کے لئے بھی یہی دو ہے تو یہ آپ سیف کر لیجئے اور میں نے پروسیجر آپ کو بتا دیا ہے اچھا اب یہاں پر پاسٹا کی فلیم میں نے تھوڑا سا تیز کر دیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے بوائل کرنا ہے اچھا اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جب ہم پاسٹا بوائل کرتے ہیں تو پاسٹا ٹوٹ جاتا ہے یا لازانی ہم بوائل کرتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اگر پاسٹا کا جو آپ کہلیں بوائلنگ ٹائم ہے وہ ہے سات سے آٹھ منٹس اس سے زیادہ نہیں ہے اگر آپ اس کو زیادہ بوائل کر دیں گے تو بھی ٹوٹنا شروع ہو جائے گا اور اگر آپ کا پاسٹا بہت زیادہ آپ کہلیں کہ ایکسپائر ہے یا زیادہ پرانا ہے تو بھی وہ بکھڑنا ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اچھا ایک کوسٹن آیا تھا میسیس علماس کا انہوں نے کہا تھا کہ پاسٹا گھر میں بنا سکھائیں تو میں انشاءاللہ پاسٹا ضرور سکھا دوں گا کوئی مشکل چیز نہیں ہے صرف اپنے مہدے کی ڈھو گھونی ہوتی ہے اور یہ جو چیز ہے یہ جو شیپ ہے یہ تو خیر مشین سے ہے لیکن آپ کو میں سٹرپ والا پاسٹا بتا دوں گا پاسٹا مشین بھی آتی ہے ٹھیک ہے اس میں آپ رول کرتے ہیں پاسٹا کو اس کی شیٹس بناتے ہیں اس کے بعد اس کو کٹتے ہیں تو آپ کے پاس پاسٹا کی مشین ہے وہ آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے کیونکہ اگر پاسٹا مشین نہیں ہے بلکل سموٹ نہیں بنیں گی تو اس کے لئے پاسٹا کی مشین آپ کے پاس ہونا چاہیے سلور کلر کی ہوتی ہے مینویل وہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ کچھ چیزیں دیں وہ آپ کو ہم نے کلیر کر دیں اب آج آتے ہیں جناب آپ نے جو پاسٹا کا سوس ہم نے بنانا ہے اور اس کے لئے آج میں یوز کر رہا ہوں روز میری ٹھیک ہے روز میری سوکھی بھی مل جاتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھنا یہ ہے روز میری یہ میرے پاس یہاں موجود ہے اور فریش ہے یہ آپ کو جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ فریش باسکٹ سے مل جائے گی آن لائن بھی مل سکتی ہے اور ان کی شاپس بھی ہیں تو یہ ہم نے لے لی ہے پارسلے میرے پاس موجود ہے ٹھیک ہے پارسلے جو ہے ریسپی میں آئیڈرٹ نہیں ہے اس میں آپ کہلیں پریزنٹیشن میں یوز کر سکتے ہیں گارلک ہمیں چاہیے ٹھیک ہے روز میری چاہیے روز میری کے ساتھ ہی اب باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے ہم اس میں یوز کریں گے چکن کیوب سیک کا چکن کیوب استعمال ہوگا کالی مرچ کا استعمال ہوگا نمک کا استعمال کریں گے اس کے ساتھ ہمیں چاہیے فریش کریم ٹھیک ہے فریش کریم کا ایک پیکٹ ہمیں چاہیے اور یہاں پر میں نے چکن چنکس میں یوز کروں جو کہ آپ کو بہت دفعہ بنانا سکھایا ہوا ہے ابھی میں آپ کو دوبارہ سے بھی بتا دیتا ہوں اس کے ساتھ ہمیں چاہیے لیمن جوز ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آج کی ریسپی میں ہم یوز کریں گے اچھے اب بات کرتے ہیں اس چکن کی تو یہ چکن ہم نے کس طرح سے بنائی ہے سمپل آپ چکن کیوب لے لیں ٹھیک ہے اس کو آپ اس کیوب میں کٹ کر لیں کٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں آپ ڈالیں گے لہسان درک کپے مثال کی طور پر اگر آپ کے پاس دو سو پچاس گرام ہے یعنی کہ ایک پاہ چکن ہے اس کی کیوب کر لیے اس میں آپ ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ لہسان درک کا پیس ایک چائے کی چمچ کٹی ہوئی لال مرچ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایک چائے کی چمچ آپ اس میں ڈال دیں گے سالن مسالہ ایک نمک آپ اپنے حساب سے ڈالیں گے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ اس میں ایڈ کر دیں گے سر کا تقریباً دو کھانے کے چمچ بس ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس اپ کر کے چکن میں مینیٹ کر کے رکھ دیجئے اور اس کے بعد ہلکا سا آئل لے کے چکن کو آپ اس کو پکا لیجئے یہ چنک سیار ہو جائیں گے اور یہ بنا کے آپ پریزر میں رکھ دیں گے سینڈوچ کا دل چاہ رہا ہے بچوں کا سینڈوچ میں ڈال دیجئے اسی طرح پاسٹا میں ڈال دیجئے یا پیٹا Brad یا bread لے کے اسے اوپر آپ رکھ کے چیز کی ساتھ آپ اس کو پیزا میں بھی ڈال دیجئے آپ کہہ لیں کہ بہت ساری چیزوں میں آپ کی chicken use ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیئے اور sauce جو اس کی ہے وہ بہت سمپل رسپی ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم نے سمپل کیا کرنا ہے اس کا ویٹ کرنا ہے بوائلنگ کا ٹھیک ہے تو آٹھ منٹ ہمیں دینا ہے اس کو تاکہ یہ اچھے سے بوائل ہو جائے اور اب یہاں پر آتے ہیں ہم اپنے سوس کی چال اچھا جی سوس کے لیے ہمیں چاہیے گارلک تو یہ میں لے لیا ہے گارلک ٹھیک ہے اور گارلک کو ہم نے چاپ کر لینا ہے اور اس کو اچھے سے فائن چاپ کر لینا بلکل باریک باریک کیونکہ فریش گارلک کی جو اسمیل ہے اس کا فلیور ہے وہ بلکل مزیدار ڈیفرنٹ ہوتا ہے جبکہ اگر آپ گارلک پاوڈر کا استعمال کر رہے ہیں تو گارلک پاوڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن پر فیر میں کروں گا فریش گارلک کیونکہ اس کا اروما اس کا فلیور تیسٹ بہت زیادہ آتا ہے ٹھیک ہے یہ اچھے سے ہم نے اس کو بلکل چاپ کرنا ہے فائن ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارے پاس چاپ کر لیا ہم نے اس کو فائن اس کے بعد ہمیں چاہیے روزمیری تو روزمیری جو ہے آپ کو فریش نہیں ملتی یہ سوکھی بھی ملتی ہے اور آرام سے مل جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے روزمیری لے لی ہے اور اس کے ہم نے یہ اور بہت اچھی خوشبو اور اس کا فلیور ہوتا ہے اور روزمیری چکن بھی بنتی ہے روزمیری بھی بنتا ہے بہت ساری ڈیشز میں یہ ہی یوز ہوتا ہے اور آپ چاہیں تو اس طرح سے یا پھر آپ چھوٹ چھوٹی اس کو ٹوڑ کے بھی ڈال سکتے ہیں تو آپ کی چوائس ہے تو یہ ہمارے پاس روزمیری آگئی گارلک آگیا ٹھیک ہے بلاک پیپر اور سالٹ اب اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے پاسٹا کو اور پاسٹا کے لیے ہم بڑا فرائی پان لیتے ہیں اور اس میں ہم اپنا بناتے ہیں پاسٹا اور بریٹ کے ساتھ اس کا کومبنیشن بہت اچھا آتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اب میں کیا کرتا ہوں زرہ بریٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیونکہ تھوڑا کم ٹائم میں رکھ پاؤں گا یہ دیکھیں ہمارے پاس بریٹ جو ہے پھولنا شروع ہو گئی ہے اب کیونکہ ٹائم زرہ کم ہے تو میں آون کو پری ہیٹ کے لیے آن کر رہا ہوں اور اس کو میں نے اپ اینڈ ڈاؤن صرف میں ابھی اس کو ڈاؤن کر پہ آن کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور ٹیمپریچر میں دے رہا ہوں اس کو تقریباً ٹوہنڈڈ ٹوہنڈڈڈ پہ ہم نے پری ہیٹ کر دیا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس جو بریٹ ہے اس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر انڈا لگائیں گے لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب ہم اس کو رکھیں گے اب ہمیں پھر تو ابھی اس کو میں یہاں سائٹ پر رکھ دیتا ہوں اچھا جی آپ کول بھی کر سکتے ہیں اور کیونکہ پرگرام ہمارا شام میں چھ بجے آپ لوگ دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے یہ دو ہفتے کے لیے ہمارا مرننگ میں پرگرام آیا تھا نیکس ویک سے آپ پھر اس کو شام میں ہی دیکھیں گے ٹھیک ہے تو بہت سائے لوگوں کو نہیں پتا اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شو ہمارا آنے رہا تو شو آ رہا ہے لیکن تھوڑا سے ٹائمنگ چینج نہیں تھی لیکن اب پھر الحال دو دن کے بعد پھر وہی ٹائمنگ آ دیں گے اچھا اب یہاں پر ہم لیں گے آئیل تقریباً ایک سے دو کھانے کے چمچ میں لوں گا آئیل جس اتنا کہ آپ کا لیسن اور روزمیری تھوڑا سا اس کو ہم ساتے کر سکیں اور یہاں پر ہمارے پاس پاسٹا جو ہے وہ بلکل بوائلنگ پر ہے اس کو بھی ہم نکال لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بیسرین سا ہمارے پاس پاسٹا جو ہے وہ ٹن ہو گیا ہے اب اس سے زیادہ لائک آپ اس سے زیادہ اگر آپ اس کو بوائل کریں گے تو پھر کیا ہوگا یہ ٹوپنا شروع جائے گا یہ چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ بس آپ نے ٹائم تھوڑا سا دیکھنا ہے دھیان رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کی چیز ہے وہ بلکل پرفیکٹ بنے گی چلی یہاں پر پاسٹا کو ہم نے کر لیا ہے ڈن اور اب اس کا ہم پانگی نکال رہے تھے چلی پاسٹا مائے پلچن ہو گیا اور ساتھ ہی اب ہم گارلک جو ہے اس کو اویل میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا اس کو ہم ساتے کریں گے اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتا چلوں کہ اگر خریم آپ زیادہ نہیں کھاتے یا ایوائیٹ کرتے ہیں تو آپ اس میں وائٹ ساوز بھی بنا سکتے ہیں وائٹ ساوز کے ساتھ بھی اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں آفشن آپ کے پاس ہیں کہ آپ وائٹ ساوز کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں وائٹ ساوز کے لئے آپ کیا کریں گے اس میں ہمیں ہلکا سا میدہ ڈالنا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کے وائٹ ساوز بنا لیں گے میں چیک کرتا ہوں اگر میرے پس میدہ کیونکہ میں کریم ڈال رہا ہوں اس لئے میدہ یوز نہیں کر رہا سمپل آپ نے بس اس میں ڈیٹھ کھانے کا جب مچ میرے ڈالیں اس کو بھونیں اور اس کے بعد دودھ یا پانی ڈال کے اس کو ڈن کر لیں اب یہ ہمارے پاس گارلک ریڈی ہو گیا روز میری میں نے ڈال دی ٹھیک ہے ہلکا سا روز میری کو بھی سوٹے کر لیں گے اور روز میری کی خوشبو بہت اچھی آپ جب ڈالیں گے تو فوراں ہی آنا شروع ہو جاتی ہے اب میں اس میں ڈال رہا ہوں پانی تقریبا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چوتھائی کپ میں نے ڈال دیا اس میں پانی تاکہ روز میری کا فلیور بہت اچھے سے اس میں آ جائے اور ساتھ اب اس میں ہم ڈال دیں گے سیک کا یہ چکن کیوگ ٹھیک ہے ایک جو پیکٹ ہے سیک کا اس میں دو کیوگز ہوتی ہیں تو ہم یہ دونوں کیوگز اس میں ایڈ کریں گے اس طرح سے اور یہ بہت اچھی ہے لائک اگر جیسے خانسی یا گلہ خراب تھوڑا سا ہے تو اس میں آپ اس کو ایک کپ پانی میں اس کو ڈیزولف کر کے اور پی لیں تو اس سے آپ دیکھیں گے بڑا ریلیکس آپ کی بھی کریں گے یہ ہم نے دو چکن کیوگز ایڈ کر دی ہیں سیک کی اور اس کو اب ہم ملٹ کر لیں گے یہ یخنی ہمارے پاس تیار ہو جائے گی اور پھر اس میں ہم باقی کے لوازمات جو ہیں ہماری گوڑا ٹھیک ہے اس طرح اچھے سے اس کو آپ نے ملٹ کر لیا مکس ہو گیا کہ آپ کی جو کیوب ہے اس کی چنک سنا رہے ہیں یہ دیکھیں کلر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ابھی ہم نے کوئی بھی سپائس نہیں ڈالیا ہے سیمپل یہ یخنی کا جو ہے وہ کلر آ رہا ہے چلے اس کو میں ذرا سبند کر رہا ہوں کیونکہ ہم پہلے کیا کر لیتے ہیں اب ہم آجاتے ہیں ذرا بریٹ کی طرح اوان ہمارے پاس پری ہیٹ ہو گیا ہے اور بریٹ کو ہم نے کیا کرنا ہے اچھا بریٹ پر ہم نے لگانے ہیں تھوڑے سے کٹ اس طرح سے کر کے یہ دیکھیں نائس کی مدد سے ایسے یہ کٹ لگا دیں ٹھیک ہے ایک چار پانچ چھے جتنے بھی آپ کی بریٹ کا سائز ہے اس حساب سے آپ اس کو کٹ لگا دیں چلے ہی کیاں دے جیتے ہیں ٹھیک ہے کٹ لگا دیا اب ہم نے کیا کرنا ہے انڈا میرے پاس رکھا ہوا ہے ایک عدد انڈا لیں گے اور اس کو پھینٹ کے اور بریٹ پر لگانے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اچھے سے اس نے آپ نے لگانا ہے کیونکہ بریٹ کے اوپر جو آپ ایک شائننگ دیکھتے ہیں کلر دیکھتے ہیں وہ اس ہندے لگانے سے آئے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس پہ آپ چاہیں تو تل بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر ہمارے پاس میں دیکھتا ہوں میرے پاس اجوائن مل جائے تو ہم اجوائن ڈال سکتے ہیں کلر فل میرے پاس اس کو اجوائن ڈال سکتے ہیں تو ہم تل بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یا اس کے علاوہ آپ کوئی بھی ہرب ڈال سکتے ہیں میرے پاس یہ موجود ہیں پارسلے ٹھیک ہے تو ہم یہ پارسلے بھی اس پر ڈال سکتے ہیں خوبصورتی کے لئے چل اور اب اسکون رکھتے ہیں اوان میں سینٹر میں ہم نے رکھ گیا ہے اوان میں اور ہمارے پاس جو بریڈ ہے وہ بیک ہونے کے لئے جا چکی ہے اور اب اپنا جو ہمارا پاسٹا ہے اس کو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں اچھا جی گارلک اور روزمیری کو ہم نے ڈن کر لیا ہے اور اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کا آگے فردر کام کریں گے تو بریک ہے ہمارے پاس چلی بریک لے لیتے ہیں بریک سے واپس آکے اور پھر اس کو فائنل کریں گے اور اگر کچھ چیز مس ہو گئی ہے تو دوبارہ سے آپ کو ریکیپ نہیں دے دیں گے تو یہاں لے لیتے ہیں ایک چھوٹی بریک